مغل بادشاہ زہیر الدین بابر پہلا فاتح ہے جس نے ہندوستان میں مغل سلطنت کی بنیاد رکھی جے براہی نیک خدا ترس اور رایہ پرور بادشاہ تھا رات کی اندیرے میں دلی کے بزاروں اور گلی محلوں میں گشت لگاتا دکھی انسانیت کی حالت زار معلوم کر کے صبح ان کے دکھ درد کا مداوہ کرتا ایک دن ایسا ہوا کہ بزاروں میں زبدست شور اٹھا بابر بادشاہ کا ہاتھی کسی طرح چھوٹ کر بزار میں آ گیا لوگوں میں بغدر مچ گئی ایک بغن جس کی گود میں بچہ تھا ہاتھی کے سامنے آ گئی گبراہٹ میں بچہ اس کی باہوں سے نکل کر زمین پر گر گیا وہ عورت ہوش و حواظ کھو بیٹھی بچے کو زمین سے اٹھانے کی بجائے اپنی جان بچانے کے لیے باہ کھری ہوئی بچہ زمین پر پرہ ایریاں رگر رہا تھا اتنے میں ہاتھی آ گیا قریب تھا کہ وہ اس معصوم کو اپنے بھاری برکم پاؤں تلے رون ڈالے اتنے میں بابل تلوار لیے اس طرح دورہ پہلے زمین پر پرے بچے کو بگل میں لیا اور دوسرے ہاتھ میں پکری تلوار کا برپور وار کیا ہاتھی کی سونٹ کٹ کر دور جا پری اور جے جانور چنگالتا ہوا باغ نکلا بابل نے بچے کو ماں کے سپرد کیا اور پھر سجدے میں رکھ کر خدا کا شکر ادا کیا کہ اس کریم ذات کی نصرت و مدد سے ایک عورت کے معصوم بچے کی جان بچی جے تھے بابر صحیر الدین بابر